نومانے صاحب ایک چیز اور ہے کہ جیسے ابھی رسیس ورسیس سیدھے سیدھے کر دیجئے تو مسلم تو کیا یہ بھارت اپنا اسی نحج پر چلتا رہے گا کیونکہ اگر مہدی جی ہار جاتے ہیں کانگریس آ جاتی ہے تو یہ سب ادارے جو اتنے بڑے ہو گئے موٹے ہو گئے پھر پھول گئے یہ سب اکتم سے نیچے آ جائیں گے یا پھر یہی کام کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ سرکار تو آپ بدل سکتے ہیں لیکن ویوستہ اگر بن گئی ہے تو اس کو پھر کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دیکھئے ہر چیز میں جو ہے جب تک آپ جو ہے وکلپ اور متبادل نہیں فرام کریں گے تو یہ کہانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سیاست تو جو ہے سماج کے چھوٹا سا حصہ ہے لیکن سنگ نے جو کام کیا ہے وہ ایک ہی جو ہے ہلکے چھتر میں نہیں ہے تعلیم بھی ہے آدب بھی ہے مزدوروں کا معاملہ ہے طلبہ کا ہے لیڈروں کا ہے سنتکاروں کا چالیس کے قریب جو ہے اس کی جو بڑی جو زیلی اور معاوین تنظیمیں سب ہے وہ تو اگر ادھر سے کوئی بات آتی ہے تو آپ کو جو ہے یا تو اس کا کھنڈن کرتے ہوئے جو ہے متبادل فرام کرنا ضروری ہے اسلام میں نے دو چیزیں ہیں ایک ہے نہیں آنی المنکر جو برای آدمی کر رہا ہے اس کو جو ہے روکنا یہ ہے تغیر منکر تغیر منکر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ غلط جگہ کی یہ ہے اس کی جگہ آپ صحیح چیز رکھ دیجئے تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا ہے وہ دونوں کو ملا دیتے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے یہ نہیں ہے آپ کو جب متبادل آپ فرام نہیں کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا صرف جو ہے سنگ کو اگر آپ گالی دیتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یہودیوں کو صرف آپ گالی دیتے ہیں تو اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو اسی طرح جو ہے ایک سماگی نظام جو ہے اگر جو ہے وہ دھر سے جو ہے وہ گوٹسے کی بات آتی ہے تو آپ کو جہاں وہ گاندھی کو سامنے کرنا پڑے گا پھر جو ہے آپ مہنہ آزاد کو رکھے اگر آپ نے مہنہ آزاد کو پہلے لگ دیا آپ گاندھی کو بعد میں رکھا تو پہلی گولی مہنہ آزاد کو لگے گی پھر جو ہے وہ جو ہے وہ گاندھی کو پھر آپ کو تو ہمارے یہاں جو گسم آ جاتے ہیں لوگ جو ہے کہ نہرو کو گاندھی کو اور جو ہے رابین درنات جو ہے وہ ٹائگور کو راجہ رام مہن رائے کو یہ جو ہے وہ سب کو پیچھے کر دیتے ہیں آپ آپ کے لئے کس چیز کی کمی یہ بتائیے آپ جو ہے آپ جو ہے جو موجودہ سوچ ہے اس سوچ کا مقابلہ آپ جو ہے گاندھی سے کر سکتے ہیں وہاں نے ملے نہرو سے کر سکتے ہیں وہاں نے ملے بھگر سنگھ کے یہاں آپ جائیے جو ہے وہاں نے ملے تو راجہ رام مہن رائے کے یہاں جائیے وہاں نے ملے تو رابین درنات ٹائگور کے یہاں جائیے آپ جو ہے وہاں نے ملے رام دھاری سنگھ دن کر کے یہاں آئیے رام منوہر لوہیہ کے یہاں آئیے یہ آپ کو جو ہے بہت محنت کر کے جو ہے وہ جو ہے نے یہ جو گارے جو ہے جمع کرنے کی ضرورت ہے اور آئیسی دیوار آپ بنائیے کہ گوٹ سے کی گولی سیدھیں آپ کو نہیں لگے وہ دیوار میں لگے پہلے وہ جو ہے لیکن ہم لوگ جوش میں آ جاتے کہ سینہ کھول دیتے ہیں کہ لاؤ چلاؤ گولی دیوار سامنے آئی نہیں یہ جو آپ گولی کھا رہے ہیں دیوار بنائے بغیر جو ہے نا سینہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں آپ متبادل جب تک فراہم نہیں کریں گے مطلب مسلم شناخت کے ساتھ جی آپ سنگ سے اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے سیکولر لوگوں کو سامنے را کر یا ان کو اپنا قائد بنا کر پیش کرنا ہوگا اب ایک آخری سوال کہ یہ جو آہستے آہستے قائدین پر سے لوگوں کا جو ایک لجحان یا اثر یا اس کو کیا کہیں گے کہ ٹوٹ رہا ہے بھروسہ اور اس بھروسہ کے ٹوٹنے کے جو ابھی اتنی ساری باتیں ہوئی کمیاں گلتیاں نہیں کرنا جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کی آج تک تو اس کو بھی تو ہمیں ایک بنانا پڑے گا تب ہی تو ہم جیسے ایک مسلم شناخت کے ساتھ اگر ہم رانا چاہیں گے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے کوئی کچھ قائد بھی ہوں جو ہمیں بتائیں کہ یہ کرو تو اب جب بھروسہ اٹھ رہا ہے تو ایسے میں کیا ذمہ داری ہوتی ہے علماء کی بڑے بڑے لجحبنین علماء جو ہے نا آپ جو ہے علماء صرف ان کو مت سمجھئے جو مدرسوں کے محتمی میں یا جو ہے کچھ لوگ جو ہے سامنے آ جاتے ہیں آپ اگر علماء کے جو ہے وہ قریب جائیں گے نا تو 99 فیصد علماء جو ہے نا وہ اسی حالت میں جس میں ہم اور آپ تنخوا بیچارے کی جو ہے پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار ہے اب ان کو جو ہے فرصتی نہیں مل رہی ہے بیوی کے لیے کپڑا کھری دے یا جو ہے وہ جو ہے زیور کھری دے وہ یا بچوں کو پڑھائے وہ تو پریشان ہے وہ تو 99 فیصد جو علماء ہے تو وہ تو ہمارے سامنے ہائیں نہیں اور جو ایک آت فیصد لوگ ہے وہ سامنے ہیں تو یہ جو ہے نے آپ کو جو ہے وہ سب کے سامنے پہنچنا ہے جو جو قائد ہیں اس کی بھی ذمہ داری ہے اور جو لوگ جو ہے قائد کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اگر قائدین سے جس طرح اعتماد جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بھی غلط ہے اور جو لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی غلط ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک آدمی جیسے جو ہے کوئی غلط جو ہے بات سامنے آئی اور یہ ایک عام آدمی وہ بیچارہ سمجھنے رہا ہے اس کو اور آپ جو خاموش بیٹھ گئے تو وہ جو خلا جو پیدا ہو گیا ہے اس سے جو مایوسی اور خوف جو ہے پیدا ہوتا ہے تو مایوسی اور خوف کو جو ہے وہ ختم کرنا ضروری ہے امید لوگوں میں جگہنا ضروری ہے آپ یہ بتائیے تاریخ میں کون ایسا دور ہے جہاں آپ مسائل اور مشکلات سے الگ رہے ہیں ہمیشہ آپ مسائل اور مشکلات کا مقابلہ کر کے ہی آگے بڑھے ہیں تو میرے حساب سے جو ہے وہ گریت جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ ساحس حمد کے ساتھ جو ہے مسائل کا آپ مقابلہ کیجئے لیکن اس میں بصیرت اور سمجھداری بہت ضروری ہے ہمارے یہاں لوگ جو نے وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں تو جب آپ کچھ بھی بولیں گے تو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی بولیں تو ہم لوگ جو ہے آپ دیکھئے کہ ہم لوگ صرف اپنی بات کرتے ہیں یہ دکت ہے جب آپ دوسری کے دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں صرف کہا رہے ہیں کہ دین خطرے میں میں کہتا ہوں دین ملت افراج سب جو ہے وہ خطرے مگر آپ نے صحیح سے کام نہیں کیا ہے تو آپ دین ہی کو کیوں بچانے کے لیے صرف آگے بڑھتے ہیں اور جو دین سے جوڑے ہوئے ہیں ان کے جو ہے مسائل ہیں ان کو بچانے کا اور حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں جب تک سماج میں جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ مسائل کو نظرانداز کریں گے تو مسائل آپ کے لیے پیدا ہوں گے اور وہ مسائل جو ہے آگے چل کے بڑے مشکلات میں جو ہے وہ بدل جائیں گے تو آپ کو وکر بھی بھی دیکھنا ہے اور جو ہے ساری چیزوں کو سمجھ کی بولنا ہے مایوسی کو دور کرنا آج کی تاریخ میں نوجوانوں میں چھرچلاپن مایوسی بہت پیدا ہو رہی قیادت کو لے کے چونکہ نوجوان چاہ رہے نہیں کہ یہ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارے سامنے کوئن کوئی نظریہ ہونا چاہیے ہم جو ہے کیا سوچیں آپ کیا کریں آپ وہ بتاتے نہیں آپ خاموش ہو جاتے تو یہ میں شروع سے کہا رہا ہوں کہ گرینٹ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے آپ کو حل بتانا پڑے گا ورنہ جو خلا ہے وہ دوسرے گلت لوگ آ کے بھریں گے پھر وہ خلا کو جو ہے نا کھالی کرنے کے لئے آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا آپ پہلے دن کچھ بولتے نہیں ہیں جب وہ کام جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے تب آپ شروع مچاتے آپ کو شروع کہا دینا چاہیے جو آدمی تین طلاق یہ ایک ساتھ دے رہا ہے وہ مجرم ہے ان کو صدا ملنا چاہیے آپ کہتے رہے کہ تین طلاق ہے تو یہ ناجائز اور گناہ لیکن یہ کہ دینا جائز ہے یہ کہانے غلط ہے آپ کلیر بھی نہیں ہے آپ کو کلیر ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے سمجھ مائے کہ معاملہ کیا ہے غلط کام بھی کریں گے تو وہ بھی جو ہے وجود مات ہے برا صحیح کام کریں گے دونوں ہوتا ہے قتل کرتا ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ قتل ہو گیا ہے لیکن وہ جرم ہے تین طلاق جائز کیسے جو ہے ہو جائے گی جب وہ غلط ہے گناہ تو جائز کیسے ہو گی آپ یہ کہیے کہ اس کا جو ہے وہ وقوع ہو گیا ہے اسکترم آ گیا ہے تو وہ چونکہ مجرمانہ کام اس کو صدا ملنی چاہیے محلاؤں کو جو فلا فلا دیکار محلاؤں کا دیکار آپ نے کیوں نہیں بتایا آج تک ہاں نہیں پھر اس میں ناقص العقل لکھ دیا آپ نے وہ بھی ایک معاملہ خراب ہوئی آج کی تاریخ میں جب جو ہے عالمی سطح پہ ویش واسطر پہ محلہ ششتی کرن کا دولن چل رہا ہے اس دور میں جب آپ عورتوں کو جو ہے ناقص العقل لکھا دیں گے تو یہ بڑا مدہ بن جائے گا وہ کس پسے منظر میں کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے ایک بہت بڑا آدمی ہے اس کے بارے میں آپ کہا جاتے ہیں ارے وہ تو بہت بڑے آدمی اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ ایک محاورہ ہے یہ لیکن ایسا نہیں کہ آپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو یہ جو آپ جو ہے بیگر جو محاورہ ہے یا جو ہے جو مسئل ہے اور جو ہے کہاوت ہے اس کو بیگر سمجھایا ہوئے کسی بہادر آدمی کو کہا کہ دم تلاش کرنے لگے آپ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا شیر کہا جاتے ہیں جو بہادر ہے صرف وہ بہادری آپ کو دیکھ رہا ہے دم نے تلاش کرنا ہے دم تلاش کریں گے تو دکت ہو جائے گی ہمارے یہ بہادر کہتے ہیں کہ یہ آدمی شیر ہے وہ دم تلاش کرنے لگتی اس میں دکت ہو رہی ہے آپ کو سمجھ کیے سب کام کرنا ہے ناظرین کچھ ایشو تو وہ اٹھاتے ہیں کچھ ہم انہیں خود دے دیتے ہیں عبدالحمید نومانی صاحب کی باتوں کو آپ نے سنا اور یہ جس بے باقی کے ساتھ بات کرتے ہیں اسی بے باقی کے ساتھ یہ نیشنل میڈیا پر بھی بات کرتے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کی باتوں کو کبھی چھپا دیا گیا کبھی ایڈیٹ کر دیا گیا انہوں نے جو بتایا کہ گریز سے بچے ہیں اور دوسرے مایوس نہ ہوں اور متبادل کی تلاش ہمیشہ ہمیشہ متبادل کی تلاش کرتے رہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک دیوار بنانی ہوگی اور وہ دیوار آپ کیسے بتائیں گے بنائیں گے وہ بھی انہوں نے بتایا ہوت کے کے سٹوڈیو سے ذہن سمجھی ایک بار پھر عبدالحمید نومانی صاحب کا شکریہ عطا کرتا ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی